چلیے اب خبروں کا ذائقہ تھوڑا بدلتے ہیں چارٹ کا نام سنتے ہی لوگوں کے موں میں پانی آ جاتا ہے تو آج ہم بات کریں گے لکھنو کا دل کہے جانے والے حضرت گنچ کی جہاں ملنے والی ایک انوکی چارٹ صرف دیش ہی نہیں بلکہ ودیشوں تک میں بھی اپنا ذائقہ بکھیر رہی ہے اس چارٹ کو کہتے ہیں باسکٹ چارٹ تو چلیے چلتے ہیں لکھنو اور ہمارے وشش سمباداتا آلوک رائے سے جانتے ہیں آخر کیا ہے اس ایسا خاص چارٹ میں جو دیش اور دنیا میں لکھنو کے نام کو روشن کر رہی ہے بات جب کچھ ہلکہ کھانے کی ہو یا پھر سنیکس کھانے کی ہو تو چارٹ کا نام زبان پر آئی جاتا ہے اس سمہ ہم کھڑے ہیں لکھنو کے حجرت گنج میں حجرت گنج یعنی لکھنو کا دل جسے کہا جاتا ہے کہ اگر حجرت گنج جا کر گنجنگ نہیں کی تو پھر کیا کیا اور یہی پر میرے پیچھے وہ دکان ہے جہاں کی چارٹ سب سے زیادہ مشہور ہے یہ ہے رائیل کیفے جو 1992 سے یہاں پر شروع ہے دکان حالانکہ اس کے پہلے بھی رائیل کیفے ریسٹورنٹ تھا لیکن بعد میں یہ ٹیک آور ہوا اور 1992 سے یہاں پر چارٹ کی جرنی شروع ہوئی اور یہاں کی جو سب سے مشہور چارٹ ہے وہ ہے باسکٹ چارٹ حالانکہ باسکٹ چارٹ اور بھی کئی جگہ پر ملتی ہے لیکن جو شروعات ہوئی تھی یہاں ہی پر ہوئی تھی اور ایسے میں نشتی طورپ سے جو سواد ہے باسکٹ چارٹ کا وہ لا زباب ہے صرف لکنو ہی نہیں لکنو سے تمام باہر کے لوگ جو بھی دیش کے انبھاگ سے آتے ہیں یا پھر ٹورسٹ آتے ہیں وہ یہاں پر آ کر باسکٹ چارٹ جرور کھانا چاہتے ہیں چاہے وہ عام ہو خاص ہو یا پھر کوئی سیلیبریٹی ہو جو لوگ بھی لکنو آتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پر آئیں اور باسکٹ چارٹ ایک بار جرور کھائیں اس کو سواد لیں کیا خاص لگتا ہے آپ کو اس چارٹ میں ملٹی لیئر ڈی Rentہ ڈیج rentے ہیں اور ہم لوگ کو بیچ بیچ میں میں جانسی ملٹیپل لیئر ہیں میں نے کہا اور یہ چٹنی ہے بہترینی ہے اسے بلانسی جنرے ہیں اس کے ساتھ بھی باسکٹ چاٹ آپ دلی سے ہی ہے آپ کو کسی لگی یہ باسکٹ چاٹ بہتی بہتی سروتتم اس کے پہلے آپ نے کبھی کھائی تھی باسکٹ چاٹ باسکٹ چاٹ نہیں کھائی ہے لیکن کیونکہ ہم دلی سے ہائیں تو وہاں وہ بھی چاٹ کے لئے کافی فیموس ہے لیکن راج کچوری سے ڈیلی میں کافی فیمس ہے لیکن اس کا سواد جو ہے اس سے مطلب نیکس لیول پہ یہاں پہ کچھ لوگ ڈلی سے آئے ہوئے ہیں ایک فیملی ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل بیلنس ہے اس میں کئی ساری لیئر سے اور جہر سی بات ہے پارمپرک طریقے سے باسکٹ چارٹ بنائی جاتی ہے جس میں آلو سے باسکٹ تیار کی جاتی ہے اس کے بعد اس میں جو ہے دہی پاپڑی اور تمام مسالے کے علامہ کئی ساری چیزیں ملائے جاتی ہیں اور ایسے میں نشیت تروپ سے اس کا سواد لا جواب ہوتا ہے اسی لئے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پر جب بھی آئے ہیں تو رائل کیپے کی باسکٹ چارٹ جرور کھائیں باسکٹ چارٹ کیسے شروع ہوئی اس کی جرنی کیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ہردیال موریا جی سے جنہیں پیار سے لوگ چارٹ کنگ بھی کہتے ہیں اس کے نام سے جانے جاتے ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں سمجھتے ہیں کی کیا خاص ہے باسکٹ چارٹ میں اور کیسے اس کی آترہ شروع ہوئی ہردیال جی باسکٹ چارٹ کے بارے میں بتا رہی ہمیں باسکٹ چارٹ جو ہے 1992 سے ہم رائل کیفے سے یہی سے سٹارٹ کیا تھا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اتنا اس کو کیا گیا ہے کہ آج سمالو بیسو کے کم سے ہم نے ایک سر ٹھان ملک ہماری باسکٹ چارٹ کو پرسند کرتے ہیں اور جس وقت شروع کیا تھا سمالو ہے کہ کرونا سے پہلے کس کنٹری کے لوگ ہمارے تائی کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے تو بہت خوشی ہوتی تھی کہ کس کنٹری کے لوگ باسکٹ چارٹ کو سوال لیتے ہیں آتے تھے کبھی گئی تو بہت اچھا لگتا تھا لگ بھت تیس سال ہو گئے اس باسکٹ چارٹ کو آپ نے ازاد کیا تو سمیہ کے ساتھ آپ نے اس میں کچھ پریورتن کیے لوگوں کے انسار پریورتن کیا ہے کہ پہلے دیکھئے سمجھم نے آیا کہ باسکٹ کی ٹوکری تو میں نے بنا لی تھی لیکن لوگ سرماتے تھے اس کو کھانے میں یار اس کو کھائیں یا پھیکنے پکتا تو ان کو سکھانے میں کم سم دو تین سال لگا کشمر کو سکھانے میں سرم کرتے تھے یار اس کے اندر کمال کھا لیتے تھے اور جو آلو کی ٹوکری کھوتی تھی تو چھوڑ دیتے تھے لیکن دھیرے دھیرے کر کے کیا ہے اس کو پانچھے سال مو اس کے اندر فیلنگ کیا 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 جائے جو اور اس میں ٹیسٹ بھارا جائے تو اس کے اندر پانچ سال کے اندر اس کو فیلنگ پکڑی اور لوگوں کو آنند آنے لگا اس کے اندر کم سم پچیس آدم ڈالتے ہیں باسکٹ کے اندر جو آلو کی ٹوکری ہماری رہتے ہیں اس کے اندر پچیس آدم ڈالتے ہیں تو پچیسو جتنی آپ اسپون اٹھائیں گے وہ ٹیسٹ ڈیفرینٹ ہوتا جاتا ہے پھر دیرے دیرے ایک کپل باسکٹ جن کو باسکٹ کے نام سے بھی لوگ پیار سے جانتے ہیں اور جو اسی نام سے فیمز بھی ہیں تو انہوں نے بتایا کیسے باسکٹ چاٹ کو انہوں نے ازاد کیا کس طرح سے انہوں نے باسکٹ بنایا یعنی وہ ٹوکری جسے لوگ پہلے نہیں سمجھ پاتے تھے کہ اس کو کھانا ہے یا پھر پھیک دینا لیکن بیسکلی وہ آلو سے بنتی ہے تو جاہر سے بات ہے انہیں بڑا سمیہ لگا لوگوں کو یہ سمجھانے میں کیے ٹوکری بھی جو ہے یہ جو باسکٹ ہے جس کے اندر فیلنگ سے جس کے اندر چاٹ ہے وہ کھائی جاتی ہے کل ملا کر جو باسکٹ چاٹ ہے وہ بہت ہی فیمز ہے اور لکھنو آنے والا ہر آدمی چاہے وہ آم ہو خاص ہو سیلیبریٹی ہو یا پھر کوئی راجنیتہ ہو جو بھی لکھنو آتے ہیں وہ باسکٹ چاٹ کھانے رائیل کافے جرور آنا چاہتے ہیں کیمرا پرسن ستین کے ساتھ بانسل نیوز لکھنو چلیے لکھنو آئیے تو حضرت گنج ضرور آئیے اور حضرت گنج آئیے تو باسکٹ چاٹ کھانا مت بھولیے گا پھر کوئی رائیل کافے